بسم اللہ الرحمن الرحیم امید کرتے ہیں تمام سٹوڈنٹ کھیڈیز ہوں گے اللہ پاکہ تمام سٹوڈنٹ کو اپنی فاضلت کے اندر رکھے تو اس پر ایسے آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا نیوز کے اندر یہ بات جو ہے وہ بار بار بتائی جا رہی ہے جتنے بھی سکول اور کالجیز ہیں ان کے دوبارہ سے جو ہے وہ بند کیا جا رہا ہے اور پندرہ اکتوبر سے جو ہے وہ آپ کے تلیمی دارے دوبارہ سے بند ہو رہے ہیں تو اس حوالے سے میں آپ کو جو ہے پروف کے ساتھ دیتا ہوں کیا واقعی آپ کے تلیمی دارے دوبارہ سے بند ہو سکتے ہیں یا نہیں اور جو سکرین شورٹ جو ہے وہ نیوز کے اندر دکھایا گیا ہے وہ بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں کیونکہ کافی سارے سٹوڈنٹس پریشان ہیں وار بار یہ سوالات کرنے کے سر آیا کہ ہمارے تلیمی دارے دوبارہ بند ہوں گے نہیں ہوں گے کتنے پرسنٹ چانسیز ہیں تو لازمی تمام طلبات آل بات نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے تاکہ آپ لوگوں کی کنفیرن دور ہو سکتا ہے کیونکہ میرا فرض بنتا ہے کہ کوئی بھی ایڈوکیشن کے بارے میں اپ ڈیٹ آتی ہے اس اپ ڈیٹ کو جو ہے صحیح طریقے سے میں آپ لوگوں تک پہنچاؤں تو لازمی ویڈیو پوری اینڈ تک دیکھے گا اگر آپ نے اب تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو یار چینل کو لازمی سبسکرائب کر یا کریں بالکل فری ہے سبسکرائب کرنا سبسکرائب کرنے کے پیسے نہیں لگتے سبسکرائب کر کے بیل کو بھی آپ لوگوں نے ضروری دوبارہ لینا ہے آل پر تو سبسکرائب سے اب بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں آپ لوگ بتائیں کیا آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کے تلیمی ادارے جو ہیں وہ دوبارہ سے بند کر دی جائیں یا نہیں لازمی طور پر آپ لوگوں نے کمنٹ سیکشن کے اندر جا کے بتانا ہے آپ کے لائکس اور آپ کے کمنٹ سے بتائیں گے کہ آپ لوگ کیا چاہتے ہیں اس کی علاوہ سبسکرائب کر لیتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو دخواہ دیتا ہوں جو نیوز کے اندر بتایا گیا ہے آپ لوگوں کی تلیمی ادارے کھولنے کے بارے میں اور تلیمی ادارے آپ کے بند رکھنے کے بارے میں اپ ڈیٹ آئی ہے تو لازمی آپ لوگوں نے دیکھئے گا تاکہ آپ کو جو اچھے طریقے سے سارا فچ کلیٹ ہو جائے آپ نے یہ دیکھیں اے آر وائی کے اندر بتایا گیا تھا پندرہ اکتوبر سے دوبارہ تلیمی ادارے بند ہوں گے مران خان نے تلیمی ادارے بند کرنے کا اعلان خود کر دیا نوٹفکیشن جاری کر دیا یہ تمام سٹوئنٹ کو اچھے طریقے سے پتہ چل گیا ہوگا نیوز کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ آپ کے تلیمی دارے پندرہ اکتوبر سے بند ہیں تو سب سے پہلے سٹوئنٹس میڈی ایک بات آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے سن لینے نہیں ہے آپ کے فائدے کی بات ہے تو سٹوئنٹس اصل میں اب ہے کیا اب ہمارے تلیمی دارے کھلے ہوئے تقریبا کافی دن ہو چکے ہیں پندرہ سے بیس دن ہمارے تلیمی دارے اوپن ہوئے ہو چکے ہیں تو اب یہ جو وائرس ہے وہ تھوڑا سا انڈر کنٹرول ہے ہمارے پاکستانی گورنمنٹ نے جو پاکستانی ٹیچرز ہیں جو پاکستانی سٹوڈنٹس ہیں آپ لوگوں نے ہی تعاون کیا ہے سکورز اکالجیز کے اندر وہ تھوڑا سا یہ وائرس کنٹرول ہے تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کچھ چانس ہے کہ آپ کے تلیمی دارے دوبارہ بند ہو سکتے ہیں جی ہاں آپ کے 40% چانس ہے کہ آپ کے تلیمی دارے مہا اکتوبر تک پھر سے بند ہو سکتے ہیں لیکن ابھی تک یہ فائنل نہیں ہوا جسٹ میں نے آپ کو یہ کلیر کیا ہے کہ یہ نیوز بتائی گئی ہے یہ ریل نیوز نہیں ہے نہ ہی جو آپ لوگوں کے وزیر تلیم ہیں نہ ان کی طرف سے کچھ بتایا گیا ہے میڈیا والا جسٹ جو ہے وہ ایسا ہی آپ کو ایک آرٹیکل جو ہے وہ دیا ہے تو آپ کو میں پھر بتاتا چلوں یہ کنفرم نہیں ہے اس چینل پر وہی چیزیں اپلوڈ کی جاتی ہیں جو کہ کنفرم ہوتی ہیں پہلے میں چیزوں کو کنفرم کرتا ہوں پھر جو ہے وہ آپ تک لے کے آتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے انفرین یا فدور ہو سکے تو لازمی آپ لوگوں نے کمیٹ سیکشنگ کرنے جا کے بتانا ہے کہ آپ لوگ کیا چاہتے ہیں تو اگر ویڈیو پسندہ یہ ویڈیو کو لائک لازمی کر دینا لائک کرنا بھی بلکل فری ہے لائک کرنے کے پیسے نہیں لگتے ہماری تھوڑی سی حوصل ہفظہ ہی ہو جاتی ہے آپ کا کچھ نہیں جاتا اور ویڈیو نیو سٹوڈنٹس آپ جو ہے وہ پہنچ جاتی ہے تو اللہ پاک آپ تمام سٹوڈنٹس کو بہت کامیابی تعاف فرمائیں تمام طلبہ طالبات کو جو ہے وہ اپنی حفاظت کرنے رکھیں انشاءاللہ جیسے اس کے بارے میں نیو اپ ڈیٹ آئے گی اسی وقت ویڈیو کلیٹ کر کے آپ تمام سٹوڈنٹ کے لئے اپ ڈیٹ کر دی جائے گی تو لازمی آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب کر کے رکھیں ویڈیو نیو اپ ڈیٹ کر کے رکھیں تاکہ آپ سے کوئی بھی اپ ڈیٹ نہ ہو تو اللہ پاک آپ تمام سٹوڈنٹ کو جو ہے اس خطرنا بھماری سے بھی آپ محفوظ رکھیں تو نماز پڑھا کریں قرآن پاک کی طلاوت بھی کیا کریں اور اسی کے ساتھ کے اللہ تعالی ہم سب کو کامیابی تعاف فرمائیں گا ملتے ہیں سٹوڈنٹس پھر نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھی گا